ہم بات کر رہے ہیں چودہ آگست کی کیوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران میں نے تین کھیل لکھنا تھے پہلا لکھا پونے چودہ آگست دوسرا لکھا سوا چودہ آگست آج میرا جو سٹریٹ پہ چل رہا ہے وہ ہے ساڑھے چودہ آگست میں نے چودہ آگست لکھا نہیں کیونکہ میں ابھی تک اس کے انتظار میں ہوں مشگان تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا سندھ میں پانی نہیں تھا مگر ما شاہ اللہ پشلے مہین سے پانی ہی پانی ہے اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ پانی سر سے نہ گزر جائے انیس سو اوٹالیس اکتوبر میں کراچی آیا ایک ہوتل پہ میں بیٹھا ہوا تھا میری عمر آٹھ سال تھی میں نے ایک ترانہ سنا یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران آج دو ہزار تیئیس ہے میں نے ترانے کو بدل دیا ہے کیوں دی ہمیں آزادی یوں کی جگہ میں نے کیوں کر دیا کیوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران خواتین و حضرات آزادی ایک نیمت ہے پچھتر برس بہت ہوتے ہیں کسی ملک کے لیے ترقی کرنے کے لیے اس سے پہلے میں کوئی اور بات کروں میں آرٹس کانسل کے صدر ہیں احمد شاہ صاحب سندھ کے صدر ہیں مرادلی شاہ صاحب شاہ صاحب تشریف نہیں لاسکے بارش کی وجہ سے وہ کئی جگہ گئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ وہاں سے پانی نکلایا نہیں میر تقی میر ایک شاعر تھے ان کا شیر ہے دن رات میری آنکھوں سے آنسو چلے گئے برسات اپکے شہر پہ سارے پرس رہی انہی کا شیر ہے کن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشم گریہ ناک مشگان تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا سید غنی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج شلوار سوٹ میں ہیں سفید میں نے ان کو رنگین پتلون اور ٹی شٹ پر دیکھا ہے کہ اکثر جہاں پانی زیادہ ہوتا ہے یہ وہاں موجود ہوتی مگر کیونکہ آج آزادی کا جشن ہے یہ سفید قویز سفید چلوار اور جھنٹا لگائے ہوئے ہیں شاہ صاحب نے جو کام کیا ہے آرٹ کاؤنسل میں میری ان سے ایک ہفتہ پہلے میٹنگ ہوئی میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب ایک شام ایسی بناتے ہیں کہہ لیں گے کیسی میں نے کہا نہیں مغرب سے پہلے تو کہہ لیں گے کیا مطلب میں نے کہا ایک شام بناتے ہیں مائی بھاگی کے لیے شاہ لطیف کے لیے سرمست کے لیے جمن کے لیے یوسف کے لیے اور ربینہ کے لیے بھی ایک شام صرف ان لوگوں کے نام کرتے ہیں تو کہ لیں انٹر بھائی جس دن کہیں ہم اس دن کر دیں گے سند دورمنٹ نے جتنی محبت آرٹ کاؤنسل کو دی ہے جس میں شاہ صاحب بھی ہیں مرالی شاہ صاحب بھی ہیں اور سردار صاحب بھی ہیں غنی صاحب بھی ہیں اتنی کسی حکومت نے نہیں دی آج آرٹ کاؤنسل جہاں ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی محبت ہے اور طوفہ ہے اب ہم بات کر رہے ہیں چودہ آگست کی میں نے تین خیل لکھنا تھے پہلا لکھا پونے چودہ آگست دوسرا لکھا سوا چودہ آگست آج میرا جو سٹریٹ پر چل رہا ہے وہ ہے ساڑھے چودہ آگست میں نے چودہ آگست لکھا نہیں کیونکہ میں ابھی تک اس کے انتظار میں ہوں ای آر وائ میں اس چینل میں ڈیریکٹر ہوں بورٹ پہ ہوں تو کل انہوں نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا چودہ آگست کے حوالے سے تو مجھے شروع کرنا تھا پروگرام تو میں نے کہا خواتین حضرات جو لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں ای آر وائے کے جانب سے آزادی مبارک پھر میں نے آیت اعظم کا ایک خط جو میں نے ان کو مبارک بات کا لکھا تھا کہ پچھتر سال ہو گئے پاکستان کو ڈائیمنڈ جملی ہے سعودیہ یو اے ای آتر اور ترکی نے پاکستان کو پیسے دینے سے ملا کر دیا ہے شاید اب یہ لوگ اپنے پہروں پہ کھڑے ہونا سیکھ جائیں اور مجھے امید ہے ایسا ضرور ہوگا پاکستان میں نے تم لوگوں کے لیے ایک تحفے کے طور پر پیش کیا تھا تم لوگوں نے آزادی کی قدر نہیں کی آزادی اندر مقصود ایک نعمت ہے میں ایماندار تھا میں ایک سال رہا پھر میں بھاگ گیا میں اوپر آ گیا مجھ سے دیکھا نہیں گیا عمران خان پہ ایماندار ہے وہ سالے تین سال رہے اور اب تک زندہ ہیں بات یہ ہے کہ ملک صرف ایمانداری پہ نہیں چلتے ہیں دوسرے کئی ممالک ہیں جہاں تھوڑی بہت بیمانی ہوتی ہیں مگر وہ ترقی کر رہے ہیں عمران کو چاہیے تھا کہ سالے تین سال میں ریوینج لینے کے بجائے اگر وہ تعلیم اور صحت پہ دھیان دیتا تو آج ہم کسی اور جگہ ہوتے ہیں تم لوگ برے نہیں ہوں کووٹ میں پاکستان کووٹ سے پہلے پاکستان کی آبادی تھی 22 کروڑ کووٹ کے بعد تیس کروڑ ہو گئی کیونکہ سارے اور کام بند تھے تو کیا کرتے لوگ اور بڑھتی ہوئی آبادی کسی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی تم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بڑھی ہوئی آبادی نقصان پہنچاتی ہے تم سندھ میں رہتے ہو میں بھی سندھ میں رہتا تھا میں پیدا بھی ہوا میرا گھر بھی کھارہ در میں ہے جس کا ڈیفینس سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر وہ چھوٹے سے گھر میں میں پیدا ہوا میرا مزار ہے یہاں اکثر مزار کی اوپر لائٹ نہیں ہوتی ہے میں باہر نکل کے جنریٹر خود آن کرتا ہوں کیونکہ روح کا تعلق دنیا سے ہے مگر میں تم سے کہتا ہوں جس صوبے میں تم رہتے ہو جس زمین محبتوں کی ہے اس سے زیادہ محبت تمہیں اور کسی صوبے میں نہیں ملے گی پچھتر برس ہو گئے پچھتر برس ایک طبیل عرصہ ہے کسی قوم کو آگے جانے کے لیے کچھ سوچنے کے لیے اپنے لوگوں سے تم ایک بات کہو جو بھی حکومت آئے چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو اس کو پانچ سال حکومت کرنے دیں پانچ سال بعد عوام کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ہٹا دیں مگر تمہارے یہاں کیونکہ فوج بہت ہے لوگ کم ہیں اب یہ میں کیونکہ میں بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ میرے سامنے پی ٹی آئی کے ایک صاحب کا اس قصہ ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں کسی نے مجھ سے کہا کوئی آٹھ مہینے پہلے کہ عمران اور آرمی ایک پیچ پہ ہیں تو میں نے کہا what about navy تو وہ کہہ لے کہ کیا مطلب میں نے کہا نہیں میں ایسی بات کر رہا ہوں مگر یہ کہ بس دعا کریں یہ واحد ملک ہے دوسرے ملکوں میں آنے والا سال اچھا آتا ہے پاکستان کے قسمت ایسی ہے کہ ہر آنے والا سال جانے والے سے برا آ رہا ہے نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ بہت اچھے ہیں ہم لوگ سیدھے سادے ہیں ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں ہر ایک کو مان لیتے ہیں مگر اپنی طرف سے بھی کچھ کرنا چاہیے حکومت سارے کام نہیں کر سکتی کچھ نہیں کر سکتی جب تک ہم لوگ حکومت کے ساتھ نہ دیں حکومت کے لیے ہم آگے نہ آئے عوام کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے عوام جب چاہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ سندھ میں رہتے ہیں سندھ میں پانی نہیں تھا مگر ما شاء اللہ پشلے مہین سے پانی ہی پانی ہے اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ پانی سر سے نہ گذر جائے پاکستان پاہند آباد موسیقی موسیقی